آج کرنے والے کڑھائی والے سونٹ کی کٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور ہمارا جو بیک کا گلہ ہے وہ چاریچ کا ہے تو کس طریقے سے کٹنگ کریں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کو اس کا سونٹ کا بورڈر دکھا دیتے ہیں یہ ہمارا بورڈر بلکل الگ ہو چکا ہے اس طریقے کا ہمارا بورڈر یہاں پر الگ کر لینا ہے یہ ہمارا کپڑا ہو چکا ہے کپڑا گلے کا کڑھا ہوا ہے اور اس طریقے سے ہمارے ہاں پر کپڑا پورا پھول ہو چکا ہے چلی اب اس کا کر لیتے ہیں ہمیں ہاں پر بچ بچ اس طریقے سے کر لینا ہے آپر دیکھیں چھینج کا ہم نے ہاں پر نسان لگا لیا ہے اس طریقے سے ہمیں ہاں پر نسان لگا لینا ہے اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے ہاں پر گلے کو دیکھیں گے اچھی طریقے سے ہاں پر گلے کو اس طریقے سے ملا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر گلہ ملا لینا ہے ملانے کے بعد میں ہاں پر اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے نسان ہمارے ہاں پر لگ کر تیار ہو چکا ہے پونے تین انچ کی بروڈنگ رکھیں گے اور ہاں پر گولوے میں اس طریقے سے گلے کو کر لیں گے ہمارا جو گلہ یہاں پر چھینج کا گلہ ہو چکا ہے اور ہم نے ساڑھے چھینج کا یہاں پر رکھ لیا ہے دیکھیں چھینج کا آپ کو بلہ لکھ کر دکھا دیتے ہیں اور چار انچ کا ہمارے ہاں پر بیک سائٹ کا ہو چکا ہے تو لنبائی کا یہاں پر نسان لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر لنبائی کا نسان لگا لینا ہے آدھے انچ کی ہمارے یہاں پر اس میں اس طریقے سے پلیٹ ڈال کر تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم لنبائی نہ ہوں گے لنبائی ہمارے جتنی رہے گی اس سے آدھے انچ یہاں پر ایشٹر ریکٹ ہوں گے 35 انچ ہمارے یہاں پر لمبائی ہے تو 35 انچ کا ہمارے نسان لگا لیا ہے نیچے ہمارا بورڈر لگ کر تیار ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر فٹے سے سیدھا نسان یہاں پر لگا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر فٹے سے سیدھا نسان لگا لینا ہے سوہ چھینج ہو جائے گی ہماری چیشٹ اور کمر جو ہے گی ہماری ساڑھے تیرہ انچ یہاں پر تیار ہو جائے گی اور جو ہی پائے گی وہ ہماری ساڑھے بیس پہ تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر پیٹے سے اس طریقے سے سیدھی سائیڈ میں نسان لگا کر تیار کر لیتے ہیں چیسٹ کس طریقے سے رکھنے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کمر پہ کتنا لوس رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے یہاں پر جو ناپ ناپ ہے وہ بلکل فکس ہے اور یہاں پر ہم تین انچ کا لوس دے کر تیار آپ کو دکھائیں گے چیسٹ پر تین انچ کا دیں گے ہپے دو انچ کا اور کمر پہ بھی دو انچ کا چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں بلکل یہاں پر فکس لکھ کر بھی اور تیار ناپ چلی کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پر چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر جو ہمارا آیا ہے ساوہ ستر انچ تیار آ چکا ہے اور یہاں پر رکھیں گے ہم دو انچ کا لوس دے کر پندر انچ ہمارے ہاں پر تیار آ جائے گا اس کے بعد میں ہپے بھی اس طریقے سے نسان لگائیں گے دو انچ کا لوس رکھ کر ہمیں یہاں پر تیار ناپ آپ کو لکھ کر دکھا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نسان لگا لینا ہے دیکھیں ہمارے ہاں پر آ رہا ہے ساڑھے اٹھار انچ تو ساڑھے اٹھار انچ یہاں پر کر لیں گے تو ساڑھے اٹھار انچ ہو چکا ہمارے ہاں پر داون کتنا رکھنا چلی آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں تو یہاں پر انیس انچ کا ہم نے داون کا نسان لگا لیا اس طریقے سے فٹے سے ہمیں یہاں پر سیدھے نسان لگا کر تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایشٹا کپڑے کا بھی یہاں پر نسان لگا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر کمر پر اس طریقے سے فٹے سے آڑا نسان لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم چیسٹ بھی لگا کر تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایشٹا کپڑے کا بھی یہاں پر نسان لگا لیں گے اب آپ کو تیرہ رکھیں گے یہاں سے کتنا رکھنا ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں پونے چھہنج کا ہم نے یہاں پر تیرا رکھا ہے اور اوپر سائیڈ سے رکھیں گے آپ سوہ چھہنج کا تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر کس کی تیرے کی کٹنگ کر لینے ہیں کیونکہ ہمارا چارنج کا گلہ ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر کٹنگ کر لینے ہیں اس کے بعد میں اس طریقے سے پھٹر کو آڈا رکھیں گے آڈا رکھنے کے بعد میں دو سوٹی گریب یہاں پر ہم کندی بھی گرا لیں گے تو آرمول کی گولائی کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں آپر آرمول کی گولائی کر لینی ہے آرمول کی گولائی نہ پہنگے کس طریقے سے نہ پہنگے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہمارے کتنی گولائی آ رہی ہے یہاں پر پونے آٹھ آ رہی ہے ہمیں سوہ آٹھ انچ گولائی چاہیے تو سوہ آٹھ انچ یہاں پر حوال کا ساتھ نیچے کو اس طریقے سے راؤنڈ سیپ میں فرما لیتے ہیں چلیے اب آپ کو ناپ کر دکھا دیتے ہیں دیکھیں سو آٹھ انچ کے ہمارے 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 گولہ آچی کی ہے نیچے دامنوں کا بھی ہم نے کپڑا رکھا ہے اس کے بھی ہم بلکل فریس کٹنگ اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے سے سائٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر نہ پکیں کتنا تیار آرہا وہ جیسے ہمیں یہاں پر بیک رکھ لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں یہاں پر بیک رکھ لینے لیے اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس کے اوپر سامنے بچھا کر تیار کر لیتے ہیں ہمیں ایک دیہان نکھنا ہے ہمارے جو پون نام نے ہاں پر آدھا انچ کی ایسٹر لگائی تھی کے لیے میں اس کو ہمیں یہاں پر نکال لیں گے ہلکا سا دیکھیں ہمارا سامنے بچھکن یہاں پر تیار ہو چکا ہے بیک کے آرمول کی ہاں پر ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے نیسان لگا کر ہم کٹنگ کریں گے کم سے کم آدھایں چھوڑیں گے اوپر سائڈ سے کیونکہ ہمارا جو ہے پیچھے گلہ جو ہے چھوٹا ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پر اس طریقے سے گولوئی میں کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر جو ہماری بیک کی کٹنگ ہوئے گی وہ سامنے کے انصار ہمیں یہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر سامنے کے انصار کٹنگ نیچے تک کر لینی ہے دیکھیں ہماری نیچے تک یہاں پر کٹنگ ہو چکے بلکل اچھی طریقے سے اس کے بعد میں ہمیں آپ پر نسان لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں آپ پر نسان لگا کر تیار کر لینا ہے جس سے کہ بعد میں بنانے میں ہمیں آپ پر آسانی ہو اس کے بعد میں ہمیں آپ پر بازو کی کس طریقے سے کٹنگ کریں گے ہمارا تو سامنے کا آرمول آیا تھا سوا آٹھ انچ کا آرمول آیا تھا بازو کے آرمول کتنا رکھنا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آپ پر لمبائی کا نسان لگا لیں گے لمبائی کے کس طریقے سے نسان لگانا ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہمیں آپ پر لمبائی کا نسان لگا کر تیار کر لینا ہے اس کے بعد میں ہمارے جو بازو ہیں سولہ انچ کی تو یہاں پر ساڑھ سولہ انچ کا ہمیں آپ پر نسان لگا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے نسان ہمیں آپ پر لگا لینا ہے اس کے بعد میں ہمیں آپ پر نسان لگانے کے بعد میں کس طریقے سے گولائی رکھیں گے وہ بھی آپ کو دکھا لیتے ہیں پونے تین انچ کی ہمیں یہاں پر گولائی رکھ لینے ہیں اوپر مٹے کی سائیڈ سے اور نو انچ کی ہماری یہاں پر بازو تیار ہو جائیں گی اور یہاں پر اس طریقے سے فیٹے سے سیدھا نسان لگا کر تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر گولائی کر لیں گے اس طریقے سے اب یہاں پر آرمول لاپیں گے ہمیں پونے آٹھ انچ کا آرمول چاہیے تو یہاں پر اس طریقے سے نسان لگا کر تیار کر لیتے ہیں اسے تھوڑا سا آگے کو اس طریقے سمیہاں پر بڑھا کر تیار کر لیتے ہیں تو پونے آٹھ سنچ کا آرمول ہمارا یہاں پر تیار آئے گا کیونکہ اوپر سائیڈ سے کندی ہمارے ہاں پر دب کر تیار ہو جائیں گے جو سامنے کی ہوں گی تو یہاں پر فٹے سم سیدھا نسان لگا لیتے ہیں اس طریقے سے سیکھ پٹی سے تو یہاں پر نسان ہمارا لگ کر تیار ہو چکا ہے اب بازو کی کٹنگ آپ کو کر کر دکھا دیتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے دیکھیں پونے آٹھ انچ کا آرمول ہاں پر آرمول بلکل فکس یہاں پر آرہا ہے اس کے بعد ہمیں ہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ہاں پر کٹنگ کر لی نہیں ہے ہوا جو ایشٹر کپڑا ہے اس کی ہاں پر کٹنگ ہم نے یہاں پر کل لی اس کے بعد ہمیں ہاں پر نسان لگا لیں گے اس طریقے سے میاں پر نسان لگا کر تیار کر لینا ہے اب اس کے آرمول کی گہرائی کی کٹنگ کر لیتے ہیں بازو کی تو اس طریقے سے میاں پر گہرائی کر لینا ہے تو ہماری ہاں پر گہرائی ہو چکی ہے اس کے بعد میاں پر جو ہے اس کو آپ کو پلٹ کر دکھا دیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے بازو ہماری کٹنگ